تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اینیملز کی ریگنگ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے میں شارڈ کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک لائن ہے اس کی ہم ریگنگ کیسے کریں گے تو بلینڈر کے اندر ایک اینیملز کی ریگنگ کا بلڈن سٹرکچر ہے اس کے ذریعے ہم اینیملز کی ریگنگ کریں گے پہلے انس کو دیکھ لیتے ہیں شفٹ اے دوبایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینیملز یہاں پہ تین چار قسم کی ریگنگز آر میٹا ریگ آرہی ہیں تو جو ریزیمبلنس ہے دکھنے میں لائن کی وہ کیٹ جیسی ہوتی ہے ہورس جیسی تو ہوگی لیکن کہ ہورس کے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کیٹ جیسی ریزیمبلنس ہے لائن کی تو ہی اس کو کیٹ بلی جو ریگنگ ہے اس کو سلیٹ کر لیتا ہوں کیل کر کے تھوڑا سا بڑا کر لیا ادھر سے میں اس کے فرنٹ ویو میں آ جاتا ہوں سیون سے دیکھ لکھتا ہوں تھوڑا سا بار اس کو ذرا اڈجسٹ کر لیتے ہیں ادھر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آل موسٹ یہ ٹھیک پڑا ہے ہمارا بس تھوڑی بہت چینجز کرنے والی ہیں اڈجسمنٹ کرنے والی ہیں وہ ہم اس کے ابھی ایڈڈ موڈ میں جاگے کر لیتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں اس کے ایڈڈ موڈ میں ہمیں جائیں ہیں صرف اس کی بوڈی کی اس کی فیس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہم نے اس سے ایک سیمپل سی ریگنگ کرنی ہے جس کے ذریعے ہم اس کو واق کروا سکیں اس کو اینیمیٹ کر سکیں تو میں فیس کی جو ہیں بونز وہ ڈلیڈ کر دیتا ہوں اسی طرح مجھے اس کے یہ جو ہیں پاوز کی جو اس کے پنجھے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کمپلیکسٹی سے بچنے کے لیے میں یہ بھی ڈلیڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ایزی لی آپ کو سمجھ آسکے اور ایزی لی ہم اس کی ریگنگ کر سکیں اور اس کے کنٹرولر بنا سکیں تو اڈجسمنٹ شروع کرتے ہیں ایکس میرر میں آن کر دیتا ہوں اس کی ٹیل سے شار لیتے ہیں گرائب کر کے اس کو رکھتے رہتے ہیں اور یہ اس طرح ہو گیا اب یہ جو پوائنٹ آئے گا یہ آئے گا اس سائیڈ پر یہ اس کی تھائی کی اور یہ نیچے لیک کی اس کی بون ہے یہ آپ ایک سائیڈ پر ایزیس کریں گے دوسرے سائیڈ پر خود ہی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ایکس میرے رون کیا ہوا ہے یہ طرح ہم فرنٹ لیکس کی کرتے ہیں یہ ادھر آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کرب بھی بنا ہوا ایک وہ دیکھ کے آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا کہ یہاں پر یہ بون آئے گی اور یہاں پر یہ دوسری بون آئے گی یہ ایک ایک شاب بون ہے اس کو انڈلیل کر داتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیسک ایڈجسمنٹ ہم نے اس کی کر لی ہے اب ہم کریں گے فرنٹ ویو سے اس کو تھوڑا سا یہ میرے ریکس آف کر دیتے ہیں تاکہ یہ صحیح طرح ایڈجسمنٹ ہو سکے گرائب اون ایکس یہ ٹھیک پڑا ہے یہ بہنس تھوڑی سی در اندر کوئی سائٹ پر ہوں گی موسیقی 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 اب ہمیں سکیل کر لیتے ہیں انجنیٹر ہمارے کانٹولر ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں تو یہاں سے میں فرنٹ کر لیتا ہوں اس کا سکیل کر کے اس کو ایڈجسمنٹ کر لیتا ہوں یہ آپ کو پتا ہی میں نے بتایا ہوگا کہ آپ نے کیسے ایڈجسمنٹ اس کی کرنی ہے سیون میں اسے دیکھ لیتے ہیں یہ تھوڑا باہر ہے اس کو دیتے ہیں بلکل ایکوڑیڈ کر کے دوبارہ اس ویو میں آتے ہیں یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیا کہ یہ بلکل صحیح ایڈجس ہے تو یہ اب ہم نے اس پون کو ہائٹ کر دیتے ہیں اب اس کو ویڈ پینٹ دے کے دیکھتے ہیں اب اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ ویڈ پینٹ جو ہے ہمارا ٹھیک ہوا ہے یا نہیں پوز منگ میں دے یہ دیکھیں آپ یہ آپ دیکھ سکتے کہ کتنی پیاری قسم کی جو ہے اس کی ہرگنگ ہو چکی ہے یہ ویڈیو یہی تک تھی اگلی اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے اس کی واکنگ اینیمیشن یا اس کی رننگ اینیمیشن کیسے کرنی ہے ایک بیک گراؤنڈ ایمیج لگا کے ہم کس طرح اس کی اینیمیشن کر سکتے ہیں تو وہ میں اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا